اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسانوں کی حفاظت نہیں ہوتی مخلوقِ خدا جب کسی مشکل میں پھسی ہو مسجد میں پڑا رہنا عبادت نہیں ہوتی ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی السلام علیکم دوستوں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ لازٹ ٹائم جیسے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس ویڈیو میں بہت سارے لوگوں نے اسے لائک کیا اسے پسند کیا اور کافی سارے میرے دوستوں نے اور کھڑا لیاری اتحاد کے دوستوں نے بھی اسے کمنٹس کیے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ واقعے میں لیاری کے اندر ایک تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک الٹرنیٹ موجود نہیں ہے جس کی وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر چند ہی پارٹیز ہیں جو کہ اکثر ہر بار جو ہیں وہ الیکشن میں آتے رہتی ہیں اور کوئی نیو چہرے نہ آنے کی وجہ سے لیاری کی عوام جو ہیں وہ مایوسی کا شکار بھی ہوتی ہیں اور دوسرا یہ بات کہ لیاری میں بہت ہی ایک مشہور ہے کہ ہماری عوام جو ہیں وہ اتنی بے عقوب بن چکی ہے میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ یوز کر رہا ہوں کہ ہماری عوام کچھ ایسے ان کے لیے نفسیات تھی طور پر ان کے لیے سانگز ڈیزائن کی جاتے ہیں جن سے ان کی نفسیات کو اٹریٹ کر کے ان سے ووٹ لیے جاتے ہیں ان کے جذبات کو متاثر کی جاتے ہیں ان سانگز سے تو جس کی بنیاد پر لوگ بہت سارے عوام جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہی ہمارے لیے مسیحہ ہیں اور ہمیں ان کو ووٹ دینا چاہیے میں آج آپ لوگوں سے جیسے کہ لاس ٹائم ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے اس بات پر میں نے ڈسکشن کی تھی کہ آپ کے علاقے میں جو ایم این اے اور ایم پی اے ہیں ان کی سیلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا اور اس ویڈیو کو لیاری کے عوام تک پہنچانے میں آپ نے یقینا اپنا ایک برکول میرا ساتھ بھی دیا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسی طرح ہی میرا ساتھ کو اپریٹ کریں تاکہ ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم نوجوان کو اویرنیس دیں کیونکہ جب تک آپ لوگوں کے ذہن کو چینج نہیں کریں گے تب تک تبدیلی ناممکن ہے لوگوں کے آپ نے جب مائنڈ چینج کر لی ہیں تو آپ کی یہ کامیابی ہوگی اور اس کامیابی کا آپ کو ایک اچھا ریزلٹ ملے گا ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایک مسیحہ ڈونتے ہیں کہ کوئی مسیحہ آ جائے اور ہماری تمام مشکلات کو حل کر دیں لیکن اب کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم خود کیوں نہ کسی کے لیے مسیحہ بنیں اور کیوں نہ پرس سٹیپ ہم اٹھائیں ہم ہمیں سے اسی انتظار میں آتے ہیں کہ کوئی آئے ہمارے پاس اور ہمارے مسائل کو حل کرے ہم کسی اس کا نام ہے ہمیں اللہ تعالی نے تکلیق کیا ہے ہمیں بائک تیار بنایا ہے ہمیں عقل عطا کی ہے ہم کیوں لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کے حمد نہیں کرتے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں یقینا آپ کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے آپ کے اندر وہ تمام جو ہیں وہ کانکیڈنس موجود ہے آپ کے اندر تمام برپوس علایتیں موجود ہیں آپ اس کو استعمال کریں اب مسئلہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ آج لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں انسان کی زندگی میں سب سے بڑی برکاوٹ انسان کا خوف ہوتا ہے انسان کی لالچ ہوتی ہے یہ دو وہ بنیادی اناثر ہیں جس کی وجہ سے انسان کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس طرح پر مجھے ڈر لگتا ہے آپ اپنی زندگی کو تب انجوائے کر سکتے ہیں آپ لیڈر تب بن سکتے ہیں جب آپ اپنے اندر سے خوف کی فضاء کو ختم کر دیں گے اور اپنے اندر سے لالچ کو ختم کریں گے جب آپ کو لیڈ کرنا ہے عوام کو تو آپ کو بے خوف ہو کے عوام کے سامنے آنا چاہیے نہ کہ آپ چھپے رہیں اور کہیں کہ ہمیں تبدیلی چاہیے تو اگر آپ کو پوسیبل لگتا ہے تو شاید آپ کے لئے کھپا سئی پھوٹ ہو لیکن اکارڈنگی موڑی میں ایڈر لیڈر لیایر کے لیڈر لیایر ہو نہیں ٹھوٹ رہا پچھنا صرف میرے کر نکہ تم سے دوسری مزید کی بات آج دوسری مزید کی بات ایج میں لیڈرنی کی حوالے سے ایک برد ہوں تو کبھی تقریباً 20 سال عرصہ میں لیڈرنی میں ہی رہا ہوں اور ابھی بھی لیاری میں ہی میری رہائش ہے تو تمام لیاریز کی کمیونٹیز کو میں جانتا ہوں ہوتا یوں ہے کہ اب لیاری کے اندر میمن سوسائیٹی میں میمن کمیونٹی کا ہولڈے ان کے ایک سربراہ ہیں ان کے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ اس سے آگے جائیں تو ایک مہانہ پڑا آ جاتا ہے وہاں پر ان کے سربراہ موجود ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ نیازی چوک میں نیازی کمیونٹی ہیں پی ایس ایک سو آٹ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو بلوچ کمیونٹی آپ کو ملے گی اور آپ کو پی ایس ایک سیون میں آپ کو پشتو کمیونٹی بھی ملے گی اور کچھیوں کی کمیونٹی آپ کو ملے گی اس کے علاوہ دیگر کمیونٹیز بھی موجود ہیں سندھی جماعت آپ کو وہاں ملے گی یہاں پی ایس ایک سو سات میں سندھی جماعت کا بھی بڑا ایک اچھا ہولڈ ہے تو کہنے کا مطلب کہ ان جو یہ آپ کی ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یا ایک ان کے سربراہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈیسیشن لے لیتے ہیں کہ مجھے اس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے اب ان کے ان کے مفادات ہوتے ہیں اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ پارٹی کے سربراہ نے ڈیسیشن لے لیا مثال کے طور پر میمن کمیونٹی نیازی کمیونٹی یا پشتو کمیونٹی سندھی کمیونٹی کے سربراہ نے ڈیسیشن لے لیا تو سارے پڑے لئے شخص بھی ان کے ڈیسیشن کو لپے کہہ کر کسی پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں میں اس کے خلاف ہوں میں پھر سے اقبال لیاری کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس بات تو اس وجہ سے رکھ کرتا ہوں کیونکہ اس سے آپ کی ورد کی سیاسی آزادی چھینی جا رہی ہے آپ کو سیاسی اقتلاف رکھنے کا کمپلیٹ پورا پورا حق ہے آپ کو اقتلاف رکھنا چاہیے جب آپ سیاسی اقتلاف رکھتے ہیں اپنے سربراہ سے تو آپ اس کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ریسپیکٹ اور سیاسی اقتلاف یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ہم اپنے جو آبا و اجداد ہیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر سیاسی اقتلاف رکھنا اس کا قطعہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میرے سربراہ جو ہیں وہ اس پارٹی کو پسند کر رہے ہیں اور ان کے کچھ مفادات ہیں اور پھر مجھے بھی ان کے ہاں میں ہاں ملانی چاہیے اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ پھر آپ بندر ہیں کیونکہ بندر کو جو نچانے والا ہوتا ہے ڈبڈبی کر کے نچاتا ہے وہ ناچتا رہتا ہے کیونکہ اس کا وہاں اس کا سفر گزر اور اس کی معاشر گزر اس کی جو ہے وہ آپ روزی سمجھنے کہ اس کی وہاں پر روزی چل رہی ہوتی ہے تو پڑھے لکھے ہونے کا آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہے آپ پڑھے لکھے شخص ہیں یا آپ بندر تو نہیں ہیں یا تو آپ خود کو تسلیم کر لیں کہ ہاں میں بندر ہوں جو مجھے ڈبڈبی کرے گا ڈبڈبی بجا کے مجھے نچوائے گا میں اس کے لئے ناچوں گا یا تو آپ کہیں کہ میں باشور پڑھوں میں سوسائیڈی کا پڑھا لکھا شخص ہوں میں اپنی رائے رکھتا ہوں تو اپنی رائے رکھنا سیاسی اطلاف رکھنا یہ ریسپیکٹ کے اگینسٹ نہیں ہیں تو میں کمان کمیونٹیز سے پیلونگ کرنے والے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان سے آجزانہ ریکیسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ سیاسی اطلاف رکھیں آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پارٹی کے میرے کمیونٹی کے سر پر آج جو مجھے کہہ رہے ہیں مجھے اسی پارٹی کو ووٹ کرنے ہیں آپ اپنے اندر بغاوت کا انصر پیدا کریں آپ بغاوت کریں آپ بغاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنی آزادی چاہیے آپ اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کسی سربراہ کے کہنے پر آپ ووٹ نہیں دینا چاہ رہے ہیں یا تو آپ آزادی لیں اپنے مسائل حل کریں یا آپ بندر بن کر گلاتیاں لگائیں یہ آپ کے اوپر ڈپین کرتا ہے آپ ڈیسیشن لیاری کے عوام کو لینا ہے کہ عوام کس کی راہ پر چلے تو اس سے مسید ایک اور میں بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لیاری میں کم سے کم ان لوگوں کو سپورٹ نہ کریں جن لوگوں نے لیاری کے نوجوانوں کو منشاعت کے کام پر لگا دیا منشاعت بیشنا سکھایا لیاری کے نوجوانوں کو ہاتھ میں کلم دینے کی بجائے ان کے ہاتھ میں ویپنز دے دیئے آپ ذرا ان کی ماں سے جا کے ملے ان کے جو ہیں وہ گھر والوں سے جا کے ملے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے حالات ایسے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی کفالت نہیں کر سکتے تھے جس کی بنیاد پر ہمارے نوجوان گلت رہا پر نکلے اور یقینا یہی بات ہوتی ہے کسی کو شوق نہیں ہوتا مجھے شوق نہیں ہے کہ میں ویپنز اٹھاؤں لیکن اگر میرے گھر پر فاقہ کشی ہوگی تو میں بھی مجبور ہوں گا میں بھی ویپنز اٹھا کے کہیں نہ کہیں چوری کروں گا میں ڈھاکہ ڈالوں گا کیوں کیونکہ میرے گھر میں جو ہیں وہ اپرادیں مجھے ان کی پرورش کرنی ہے تو قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کو استعمال کیا ان کا قصور نہیں ہے وہ بیچارے اپنی گربت کی وجہ سے وہاں پر استعمال ہوئے ان کو پانچ سو روپے دیے جاتے تھے اب پانچ سو روپے سے کلکلیٹ کیا جائے تو منتلی پپٹین تھاؤسن بنتے ہیں اگر ان کو روزگار ہوتا اور ان کو روزگار ملتا تو کبھی بھی وہاں پر وہ ویپنز اٹھا کے پائپ انڈر روپیز پر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں منشیات نہیں بیچ رہے ہوتے ہیں لیاری ایک پر امن لیاری تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ لیاری ایک دوبارہ سے پر امن رہے جو منشیات سے پاک ہو جو ویپنز سے پاک ہو اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلم ہو یہ ایک پڑا لکھا شخص آپ سے مخاطب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لیاری کے عوام تک پہنچائیں تاکہ عوام جو ہیں وہ کم سے کم ان کو ووٹتے ہیں جو نئے چہرے ہیں آپ کو خود دیکھنا ہے کہ نئے کون سے چہرے ہیں جن کو ہم سپورٹ کریں جو بنسبت واقعوں سے کچھ بہتر ہوں تاکہ جب وہ نئے چہرے آگے آئیں گے تو یقیناً آپ لیاری کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپس اٹھائیں گے لیکن اگر آپ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمائیں گے تو آپ قصوروار ہیں پھر آپ کو کوئی حق نہیں بورتا جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ پھر آپ یہ مت کہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے یہ ظلم آپ نے اپنے آپ پر خود کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ مصبت انداز میں اس ویڈیو کو سنیں سوچیں گورو ٹکر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم لیاری کو ایک برامن لیاری بنائیں لیاری کا ایک ایمیج ہو اور لیاری میں جو ہیں وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ لیاری کو پیرس بنائے جائے پیرس بنانے سے مطلب یہ ہے کہ لیاری میں ڈیولپمنٹ کام کو صحیح کیا جائے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں تعلیم کا نظام اچھا ہو آپ کی سڑکیں بنی ہوئی ہو آپ کے آلیے روزدار محصر ہو تو یقینا آپ خود با خود دیکھیں کہ لیاری بہتر ہی پہلے سے بہتر ہو جائے گا اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ مجھ سے کوپلیٹ کریں گے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور انشاءاللہ پھر سے ایک نئے عنوان کے ساتھ تبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ